خداوند تیرا چوپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی وہ مجھے ہری ہری سے رگاؤں میں بٹھاتا ہے بٹھاتا ہے خداوند یسو مسیح کے زندہ قادر جلالی ببرکت نام میں ہم سب کی سلامتی ہو شکر گزاری سب سے پہلے اپنے خداوند کی جو ایسا ممکن کرتے ہیں کہ ہم اس کے زندہ موتبر موسر کلام کو اپنی زندگیوں میں رکھ سکیں جو ہر روز ہماری نصیحت وصیحت برکت اور عبرت کے لیے موجود ہیں شکر گزاری کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آج ایک بار پھر خدایر القدس ہماری مدد کے لیے روحانی جسمانی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے موجود ہیں تاکہ کلام خداوندی سے وہ ہماری تمام ضرورتوں کو جن میں سب سے بڑی ضرورت آسمان کی بادشہی میں قیام ہے اس میں داخلہ ہے سو شکر گزاری کرتے ہیں آئیں زندہ کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور میری بہینوں میرے بھائیوں ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلو ہم شکر گزار ہیں ہماری زندگی کچھ بھی نہیں ہے سو سالہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے ایک پانی کے قطرے ریت کے ذرے کی باند ہے اس خدا کے کلام کو سمجھنے سیکھنے کے لیے ہم سے بیشتر جتنے خداوند کے خادم گزرے آج بھی جو ہمارے سینئرز ہم ان کی تیہ دل سے قدر کرتے ہیں خداوند میں ہوتے ہوئے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج شیئر لفظ کو ہم فوکس کریں گے اور آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ خداوند کے کلام کی بھوک اور پیاس کو مانگے کیونکہ وہ ترستی بھوک کی جانوں کو سیر اور اسودہ کرتا ہے خدا کا کلام ہے جو کامل کرتا ہے لیکن سدہ دلوں کو اقل مند بھی بناتا ہے اس لیے مانگنا ہے تو خداوند کے حضور سے جو ہے اس کے کلام کی اس کی آواز کی بھوک اور پیاس کو مانگے آئیں کلامیں خداوندی کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک ہی لفظ کو ہم فوکس کریں گے اور آپ کو خوشی بھی ہوگی آپ کو حسی بھی آئے گی کہ یہ ضبور تو جب ہم پیدا ہوئے تین سال کے تھے سنڈے سکول میں اپنے سیکولر سٹڈی میں سکول میں لیکن یقین رکھیں اس بات کا کہ خداوند ایک نئے انداز سے ایک نئے طور سے خدایرالکدس آج ہمیں سمجھانے کو ہیں اور دعا ہے کہ اس لفظ کو ہم خدایرالکدس کی مدد سے سیکھنے میں اور اپنی روح میں لینے میں کامیاب ہو گئے تو ایک انقلاب ہماری زندگی میں ضرور برپا ہوگا ضبورت عیس کی پہلی آیت ہم دیکھیں گے خداوند میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ ہو گی کلاب مقدس کے پڑے سنے سمجھے اور قبول کیا جانے پر خداوند کی برکت ہو آمین آئیں جسٹ اپنی آنکھوں کو باندھ کریں گے اور چاہوں گا کہ اپنا دینہ ہاتھ اپنے دل پر رکھیں کیونکہ خداوند کے موہ سے نکلا ہوا ایک لفظ جو ہے وہ زندگی کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے اس سے بلائے تھا کہ نہ جانے کئی بار ہم کئی مہینے کئی سال زندگی میں کئی لمبے لمبے سرمن بھی سنتے ہیں شکر گزار ہم تمام باتوں کے لئے لیکن کوئی لمعہ ہوتا ہے کوئی گھڑی ہوتی ہے کہ جب ایک لفظ بھی ہماری روح میں اترتا ہے تو وہ ہماری بھوک اور پیاس کو بڑھا دیتا ہے جو خداوند کے کلام کی طرف ہے اور یوں سمجھ لیں کہ وہ بند وال جو ہے وہ کھل جاتا ہے اور ایندہ کے لئے ہم تیزی سے بھاگنا شروع کرتے ہیں آئیں اکلامہ کے لئے خدایر القدس سے مدد مانگیں گے خدایر القدس آپ بہترین دوست اور مددگار ہیں ہم مل کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک آپ ہماری ہدایت و رہنمائی نہ کرے جب تک آپ ہماری مدد نہ فرمائے کلام کی ان سچائیوں کو سمجھنا سمجھانا ہمارے بس کی بات نہیں یسو مسیح کے نام میں ہم منت کرتے ہیں ہماری مدد فرمائے ہم سمجھنا چاہتے ہیں اور ہم اپنے منجی یسو کی مانت بننا چاہتے ہیں ہماری مدد فرمائے مسیح کے نام میں آمین ہاں ایک لفظ میں نے جیسے ارز کی ہے اور وہ لفظ ہے خداوند دیرے ساتھ مل کر کہیں خداوند یاد رکھئے گا کہ آج جو ہے الہیم خدا جو ہے وہ پوری کائنات کا ہے تمام بنین و انسان کا وہ خدا ہے لیکن سب کا خداوند نہیں ہے بہت ساری زندگیوں کو اچانک شاہد ایک شوق بھی لگے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے بندہ لیکن میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جب زمین کی مٹی سے تودہ بنایا ایک پتلہ بنایا تو خدا جو ہے وہ کائنات کو بنا رہا ہے الہیم خدا بنا رہا ہے بائبل گواہ ہے پدیش پہلے ہی باب میں ہم پڑھتے ہیں پوری کائنات تخلیق کی خدا نے خدا نے بنایا خدا نے دیکھا خدا نے کہا اچھا ہے لیکن جب انسان کو بنایا اپنا دم اس کے اندر ڈالا اپنی سانسیں اپنی زندگی جب اس کے اندر ڈالی وہ جیتی جان ہوا تو خداوند یعنی کس کا وہ خداوند ہے جس کے اندر اس کی زندگی ہے جس کے اندر اس کی پاکیزگی ہے جس کے اندر اس کی راستوبازی ہے جس کے ساتھ اس کا ملاب ہے جس کا وہ آقا ہے جو اس کے کلام کا یقین کرتا ہے جو اس کے ساتھ وقت گزارنے میں خوشی محسوس کرتا ہے جس کی زندگی کا اول درجہ ہی یہ ہے کہ میرا وقت جس نے مجھے سانسیں دی جس نے مجھے زندگی دی جو میرا آقا ہے جو میرا مالک ہے جو میرا خالق ہے تو یاد رکھیں کہ بے شک جب ہمارے باپ آدم کو بنایا اس میں اپنا زندگی کا دم پھونکا تو اس کے وہ خداوند ہیں لیکن جب اس کے کلام کا انکار کیا یاد رکھئے گا میرے ساتھ رہیے گا جو خدا کا وہ سٹیٹس ہے وہ وہیں پر قائم رہا کیونکہ خدا نے بنایا اس کا خالق ہونے کا جو ٹائٹل ہے جو مقام ہے وہ وہیں پر قائم رہا لیکن چونکہ یہ خداوند یعنی اس کی تابداری اس کی فرمابرداری اس کے ساتھ وقت گزارنا اس کے کلام کا یقین کرنا اب جب اس بات میں وہ فیل ہوئے ہیں ہمارے باپ آدم جو ہے وہ فیل ہوئے ہیں یعنی انہوں نے اسی خداوند خدا اس وقت وہ خداوند بھی ہیں اور خدا بھی ہیں یعنی زندگی بھی انہی کی ہے بنانے والے بھی وہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں خداوند یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ان کے کلام کا یقین کرے ہمیشہ ان کے ساتھ وقت گزارے اور کبھی بھی الیدگی نہ ہو لیکن ایک حکم جیسے ہم سب ہی جانتے ہیں کہ تُو سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ وقت گزاروں تُو میرے ساتھ وقت گزارے تُو میری حضوری میں رہے میرے جلال میں رہے میں تُو سے باتیں کروں لیکن ازمانے والے نے جب ازمائیا اور خداوند کے کلام کے بالکل افوزیٹ جب اس نے کلام کیا اور اس نے یہوا خداوند کے کلام کو جب رد کیا تو یاد رکھے گا وہ فقط کلام کو ہی رد نہیں کیا بلکہ اس کی خداوندی کو رد کیا اس کی خداوندی کو اس کی آقائی کو رد کیا تو پھر کسی اور کو اپنا آقا اپنا مالک اپنا خداوند وہ قبول کر بیٹھا اور اس کا نام کیا ہے وہ ابلیس ہے سو میری بہن میرے بھائی ابھی آج اس سیریز کو ہم کانٹینیو کریں گے لیکن ایک ایک لافظ ایک ایک ورس کو لے کے تکہ تھوڑے وقت میں اگر ایک بھی بھید ایک مکشفہ میری اور آپ کی روح میں اتر جائے تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر ایک خوبصورت انقلاب آ سکتا ہے سو ضروری ہے کہ آج ایک مسیحی اماندار کو بھی اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس ہمارے جسمانی باپ آدم نے ادن میں اس کی خداوندی کا انکار کیا اور ابلیس کو اپنا آقا مالک خداوند قبول کیا اس کے جلال سے اس کی حضوری سے باہر نکلا روحانی موت مر گیا لیکن شکر گزار ہیں کہ وقت پورا ہونے پر اس نے انتظام کیا اسی سباب سے خداوندی یسو مسیح جب مسلوب ہوئے تو خدا کا بندہ پترس جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارا مسیح بھی اور خداوند بھی سو آج ہم اس کو اسی جگہ پر کلوز کریں گے اور اس یقین کے ساتھ کہ ضرور اس بات کو سمجھ پائے ہوں گے کہ آج فقط وہ میرا اور آپ کا خدا ہے یا خداوند بھی ہے اگر اس کی زندگی پانا چاہتے ہیں دنیا اسے خدا جانتی ہے آقا مالک بنانے والا لیکن اس کی زندگی سے محروم ہے اس کی حضوری ماموری سے محروم ہے اور اس کے لئے راستہ کیا ہے کہ یسو مسیح کے وسیلہ سے یسو مسیح آخری آدم بائبل ابن آدم بھی کہتی آخری آدم بھی کہتی ہے جس نے آ کر تمام بنی آدم ان کے گناہوں کا کفارہ دیا اسی سبب سے بائبل بتاتی ہے کہ وہ مسیح بھی اور خداوند بھی سو آج اگر چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی اس کی پاکیزگی اس کی راستوازی اس کی حضوری اس کی ماموری اور خدا کی بادشاہی آپ کی اور میری زندگی میں راج کریں تو اسے اپنا خداوند ماننے سے بیشتر اسے اپنا مسیح قبول کرنا انتہائی ضروری ہے اور مسیح کا مطلب کیا وہی میرا مسیحہ جس کا ہزاروں سال بیشتر پیشنگوئی ہوئی وہ آئے گا وہ اپنے وقت پہ آیا اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دیا تاکہ میں اور آپ اس پر ایمان لاکر اس حصیت کو جو گناہگار کی تھی اس سے نکل کر راستواز کی حصیت میں منصف خدا کے اس صلاحی انتظام کے وسیلہ سے داخل ہو سکے اور پھر سے وہ میرا مسیح بھی ہو اور میرا خداوند بھی ہو تاکہ اس کی زندگی میری زندگی میں راج کرے اور میں اس کی خوشنودی کیلئے جی سکو یقین رکھتے ہیں کہ اگرچہ چھوٹی سی بات لیکن یہ چھوٹی بات نہیں ہے درخواست ہے اس پر غور کریں اور یقیناً یہ خداوند والا جو بھید ہے اس زندگی کو بدلنے پہ قادر ہے آئیں ایک منٹ کی ہم دعا کریں گے اگر جسم کے کسی بھی کسی بھی حصہ میں کوئی بھی ضرورت ہے بیماری کی صورت میں بھی ہے تو خداوند کا شکر ہے کہ اس کا کلام جب بھی نازل ہوتا ہے روح بدن جان کی شفا بالخصوص جب ہم خداوند کی مسیح کی بات کرتے ہیں اس کا مسہ جوہ توڑتا ہے آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اس کے حضور میں دعا مانگے گے وفادار بزرگ آسمانی باپ یسو کے نام میں ہم شکر گزاری کرتے ہیں آپ کا کلام جب بھی نازل ہوتا ہے روح بدن جان کی شفا بکشتا ہے جوہوں کو توڑتا ہے یسو کے نام میں آج کا یہ بھید یہ مکاشفہ کہ بے شک وہ خدا پورے بنی آدم کا بنین و انسان کا ہے لیکن خداوند وہ انی کا ہے جنہوں نے اسے اپنا مسیحہ اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے اور چاہتے ہیں خداوند کہ جتنے دور ہیں اس کلام کے وسیلہ سے نزدیک آئے اس کلام کے لیے اپنے ذہن کو اپنے دل کو کھولے اور یسو مسیح کو اپنا مسیحہ اور خداوند قبول کر کے اس کی سانسیں اس کی زندگی اس کی حضوری اور معموری کو رسیب کریں موتشہ نکل کر زندگی میں داخل ہوں اور یسو کے نام میں باپ جہاں تک آپ کا یہ کلام پہنچتا ہے روح بدن جان میں بندھن اور جوے ٹوٹے انقلاب برپا ہو بہت ساری گوائیاں یسو کے جلال کے لیے ہو کہ میری روح شاد ہوئی میں مردہ تھا میں زندہ ہوا میں نے یسو کا دیدار پایا ہے اور سرہ جلال ہم یسو مسیحہ کے قدموں میں رکھتے ہیں باپ قبول فرمائیے مسیح کے نام میں آمین